اوز باللہ من الشیطان اللین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وتحیط الکرام علی سید اصل ماں فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطت داہرت الوجود صاحب لبائل حمد والمقام المحمود مولا و مولا السقلین جد الحسن والحسین اب القاسم محمد بسم السلام والسلام والا طیبین الطاہرین الماسومین المظلومین لعنت اللہ علی القوم الظالمین منکر فضائلہم و مسائبہم مجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم من یقرض اللہ قرضا حسنا فیضائفہو لہو ازافن کسیرا ایک دروت پردے محمد والم اجزانِ گرامی بزرگانِ ملد اور برادرانِ عزیز آپ کی خدمتِ عالیہ میں یہ عرض کرنے کی کوشش ہوگی کہ عزمتِ عزاداری کیا ہے دو چار دن ہمارے پاس بچے ہوئے ہیں ہمارے مولا ہم سب کے مہمان ہونے والے ہیں اور بہرحال جیسا مہمان ہوتا ہے اس کی اسی اعتبال سے زیافت ہوتی ہے آپ دیکھیں کہ یہ ذکر کتنا عظیم ہے نگاہِ معصوم میں نگاہِ پرودگار میں پرودگارِ عالم ارشاد فرما رہا ہے من یقرض اللہ قرضا حسنا فَيُوزَائِفُهُ لَهُ عَزَافًا قَسِيرًا کون ہے جو مجھے قرضِ حسنا دے تاکہ میں اسے زیادہ کر کے واپس پلٹاؤں اللہ نے قرضِ حسنا تو مانگا لیکن یہ نہیں پتا چل سکا کہ کیا کیا جائے جس سے اللہ مقروض ہو جائے آپ ہمارے پاس کچھ چیز مانگنے کیلئے پہنچے ہمارے پاس تھی دے دی ہم نے آپ کو دیا آپ نے لیا آپ مقروض ہو گئے اللہ کہہ رہا ہے کون ہے جو مجھے قرضِ حسنا دے لیکن کیا دیں سوال اس بات کا ہے ہم نے نمازیں پڑھی ہم نے روضہ رکھا ہم نے حج کیا ہم نے جہاد کیا ہم نے خمز دیا ہم یہ سب کرتے رہے اور قرآن کی آیتوں کو دیکھتے رہے کہ کہیں پہ اللہ یہ کہہ دے کہ تم نے نماز پڑھا تو میں مقروض نماز کے لئے کیا کہتا ہے قُلْ اِنَّ السَّلَاطِ وَنُسُقِي مَهْيَا وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالْمِينَ ہماری ساری کی ساری نمازیں عبادتیں اللہ کے لئے ہیں یعنی ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو اللہ سے قریب ہونے کے لئے پڑھ رہے ہیں لیکن اللہ مقروض نہیں ہو رہا ہے اللہ مقروض نہیں ہو رہا ہے ہم نے صبح صادق سے لے کے غروبِ آفتاب تک روضہ رکھا اللہ سے تقرب حاصل کرنے کے لئے قرآن کیا کہہ رہا ہے قُتِبَ عَلَيْا اِلَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَا لَكُمْ تَتَّقُونَ ہم نے روزے کو تمہارے اوپر ویسے ہی واجب کیا جیسے اس سے پہلی والی امتوں پہ واجب کیا یعنی اس سے پہلے انبیاء پہ روزے واجب تھے دوسروں پہ نہیں تھے لیکن یہ شرف مرسلِ عاظم ہے کہ جو کام انبیاء کا تھا وہ محمدِ مصطفیٰ کی امت تو بھی کرنے کو مل گیا یہ ہم نے کیا تو قرآن نے کیا کہا لَا أَلَّكُمْ تَتَّقُونَ شاید تم اس کے ذریعے سے متقی بن جاؤ اللہ مقروض نہیں ہوا عقیم السلاة وعط الزکاة نماز ادا کرو زکاة دیتے جاؤ اگر تم نے زکاة دی تو اپنے مال کی حفاظت کی اب تمہارا مال محفوظ ہو جائے گا حادثات کا شکار نہیں ہوگا نقصان نہیں ہوگا اگر تم زکاة کے پابند بن جائے اگر اسی طریقے سے خمس نکالا لِلَّا تو خمس نکالا اَلَمُوا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءِ فَإِنَّ اللَّهَ اگر آپ نے خمس نکالا تو اللہ کیا کہہ رہا ہے ویسے ہی تمہاری مدد کریں گے جیسے روزِ بدر والوں کی کی یعنی اللہ آپ کا مددگار ہو جائے گا ہر معاملے میں تین سو تیرہ تھے لیکن کیا ہوا اللہ نے پانچ ہزار ملائکہ کو بھیجا تو مال کی کمی بظاہر تو دیکھتی ہے لیکن اللہ کی مدد کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں توجہ فرمائیے گا تو ہم دیکھتے گئے جہاد کی آیتوں کو دیکھا خمس کی آیتوں کو دیکھا سب کو دیکھتے چلے گئے لیکن کہیں پر پروردگار نے یہ نہیں کہا یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو گے تو ہم مقروض ہو جائیں گے روزہ رکھو گے تو ہم مقروض ہو جائیں گے جہاد کرو گے تو ہم مقروض ہو جائیں گے خمس نکالو گے تو مقروض ہو جائیں گے حج کرو گے تو مقروض ہو جائیں گے جان سکتا عزیزانِ گرامی اسی لیے اسی لیے اگر مفسرِ قرآن چاہیے تو آلِ محمد کو چاہیے آلِ محمد جیسا چاہیے اگر آلِ محمد نہ ہوتے تو یہ قرآن گوگی کتاب رہ جاتی یہ بولتی ہوئی قرآن نے بتایا آپ اٹھا کے تفاصیر کو دیکھیں تو آپ کو مل جائے گا کہ چھٹے امام فرماتے ہیں من انفقا درہمن فی عزائے عباد اللہ فکعنہو اقرز اللہ جس نے بھی ازاداری سیدو شہدہ میں ایک دینار بھی خرج کیا اس نے اللہ کو قلزِ حسنا دیا اے دروت پر دے محمد والے محمد پر عزیزانِ گرامی یہ جو نیاز کرنے والے ہیں یہ جو ذاکرین کو بلانے والے ہیں یہ جو سوس خانوں کو بلاتے ہیں ان سب پر خرج کرتے ہیں تو یہ ان کی اوپر نہیں کر رہے ہیں الہی بینک میں اپنے مال کو محفوظ کر رہے ہیں امام کہتے ہیں آپ دیکھئے نور السکلین اس آیت کی تفسیر میں آپ اٹھا کے دیکھیں ملہ یا ذرو فقی تو کہتے ہیں امام کی مالی مدد کرنا مالی مدد کرنا تو معلوم یہ ہوا کہ جو حسین کی راہ میں خرج کرے گا اللہ اس کا مقروض ہے اور کیوں نہ ہو عدالت کا تقاضی یہی ہے جس نے اپنا سب کچھ اس کی راہ میں قربان کر دیا اب اگر کوئی اس کی راہ میں خرج کرے تو وہ مقروض نہ ہو تو کون ہوگا ایک دروت پر دے محمد والے محمد پر تو آپ دیکھیں کتنی عظمت رئی سزا کی ہم آپ درد نہیں کر سکتے ابھی ہمارے پاس دو چار دن ہیں بس کمال ہمارا اور آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے عمل کے اندر اخلاص پیدا ہو جائے اخلاص پیدا ہو جائے ہم مجلس پنے دس آدمی تعریف کریں کوئی ضرورت نہیں کوئی تعریف کرے یا منقصد کرے لیکن میرا مولا راضی ہو جائے میرا اللہ راضی ہو جائے میرے اندر وہ قوت و طاقت پروردگار دے کہ میں اہلِ بہن کی باتوں کو پہنچا سکوں پروردگار کی باتوں کو پہنچا سکوں اب آپ دیکھیں پروردگارِ عالم جنابِ موسیٰ بہت ہی عظیم نبی ہیں اُلُو الْعظم نبی میں ان کا نام آتا ہے کلم اللہ ہیں صرفِ کمال عطا ہوا ہے اللہ سے باتیں کہتے ہیں کوئی تور پہ جا کر ایک دن گئے جانے کے بعد کہتے ہیں پروردگار مجھے تُو نے اتنا شرفتہ پیا لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ محمدِ مصطفیٰ کی امت کو تُو نے سب پر فضیلت دی سب پر فضیلت دی یہ ایک ایسی بات ہے کہ کتنا بڑا آدمی کیوں نہ ہو عزیزو اپنے سے بڑا دیکھنا گوارہ نہیں کرتا اور قرآن کیا کہتا فضلا بازکم علاباز ہم نے باز کو باز پہ فضیلت دی ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی تین سو تیرہ رسول اس میں پانچ علول حض اور ہمارا آخری نبی سید المسلین جس کے پیشانی کے پسینے کے قطرے کا نتیجہ سارے انبیاء اتنی عزمت ہے خاتم النبین ہے اس کے بعد نبوت کا خاتمہ ہے کوئی نبی نہیں آئے گا جا کے کہتے ہیں پرودگار کیا وجہ ہے میں بھی تو جان جاؤں کہ ان کو کیوں سب سے زیادہ فضیلت اتا کی توجہ فرمائیے گا پرودگار نے کہا دیکھئے یہ مجلس عشق ہو رہی ہے اور آج کے مجلس کا ذاکر کون ہے اللہ سننے والا کون ہے موسیٰ کلیم اللہ اور ملائکہ تو مجلس خالی معصومین نے نہیں برپا کی ہے سارے انبیاء نے کی ہے وہ بات بات کی بات ہے ہر نبی نے کربلا پر گریہ کیا ہے لیکن ابھی ہم پرودگار کی بات کر رہے ہیں کوہیتور کی بات کر رہے ہیں جو وہاں مجلس ہو رہی ہے کہتے ہیں پرودگار نے کہا اے موسیٰ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی بنیاد پر ہم نے انہیں فضیلت دی اے پرودگار وہ کیا ہیں کہا نماز روزہ حج زکاة علم قرآن آشورہ کہا پرودگار نماز بھی جانتا ہوں روزہ بھی جانتا ہوں زکاة بھی جانتا ہوں علم بھی جانتا ہوں قرآن بھی نازل ہونے والا ہے اسے بھی جانتا ہوں یہ آشورہ کیا ہے یہ آشورہ کیا ہے ایک مرتبہ پرودگار نے کہا ہے موسیٰ سبت محمد کے غم میں نوہو بکا اور ماتم کرنے کا نام آشورہ ہے جو بھی سبت محمد کے غم میں ایک دینار بھی خرچ کرے گا میں ستر گناہ اسی دنیا میں دوں گا اور مرنے کے بعد جو ملے گا وہ ملے گا بخدا ممبل سے یہ بات کہہ رہا ہوں جا کے آپ دیکھ لیں الیکشن لڑتے لڑتے فقیر ہو گئے ہوں گے مقدمہ لڑتے لڑتے فقیر ہو گئے ہوں گے دوسروں کی ٹانگ کھیچتے کھیچتے فقیر ہو گئے ہوں گے لیکن کوئی ایک ازادہ اللہ کے دکھا دو جو مولا کے نام پر خرچ کرتا تھا وہ آج فقیر ہو گیا اسی مقام پہ آپ دیکھ لو یہی تابوت پہ سہرے چڑھتے ہیں پہلے دو ہزار اور تین ہزار میں چڑھ جاتے تھے آج وہی چڑھانے والے ساٹھ ہزار اور ستر ہزار تک چڑھاتے ہیں کیوں وہ دن اور تھا آج کا اور ہے کون کیا کرتا ہے اللہ بھی دیکھتا ہے معصومین بھی دیکھتے ہیں کوئی کتنا چھپا کے کیوں نہ کرے لیکن پروادگار کہتا ہم ظاہر کر کے دیں گے ایک دروت پروادہ محمد والے محمد والے پھر پروادگار اپنی عزت و جلالت کی قسم کھاتا ہے اے موسیٰ مجھے میری عزت و جلالت کی قسم جو بھی حسین کے غم میں کسی کو کھانا کھلائے گا روزِ آشورہ یا اس سے ہٹ کے چار سو شہیدوں کا ثواب دوں گا بتائیے مجلس کون پروا ہے اور سامین کون ہے جناب موسیٰ اور ملائکہ پھر آپ دیکھیں ایک مجلس اور پھر ہو رہی ہے کہاں پہ جب پنجتن چادرِ تطھیر کے نیچے آئے حدیثیں کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں ایک معطبہ پروا دگار نے کیا کہاں ایلم یا ملائکتی سکانہ سماواتی و عزتی و جلالی انی ما خلق تو سمام مبنیاں ولا اعظم مدھیا ولا قمر منیرا ولا شمس مزیا ولا فلک یدور ولا بہر یجری ولا فلک یسری اِلَّا فِي مُحَبَّتِ هَا اُلَا الْخَمْسَتِ اللَّذِينَ هُمْ تَعْتَ الْقِسَا ایک درود پردے محمد والے محمد اِلْمُ دیکھئے خطیب وحدہ لا شریک ہے یہ حدیثِ قدسی کے جملے ہیں حدیثِ کے سامنے یہ اللہ کا کلام ہے پربدگار کہہ رہا ہے اے لَمُو اے آسمان کے فرشتو اے زمین کے فرشتو چھوڑے عبادتیں ادھر آؤ تو کیا فرشتے ہمارے آپ کی طرح خالی ہیں سترہ رنکات پڑھ لی باقی پورا دن فری نہیں ان کی ڈیوٹی ہم سے زیادہ سخت ہے جو رکو میں ہے قیامت تک رکو میں رہیں گے جو سجدے میں ہے قیامت تک سجدے میں رہیں گے جو ذکر میں آئے قیامت تک ذکر میں رہیں گے اسی حال اپنے رہیں گے اللہ کہہ رہا سنو تو رکو والے نے رکو سوڑا سجدے والے نے سجدہ چھوڑا ذکر والے نے ذکر چھوڑا اب یہ بھی پریشان کہ اللہ اپنی عبادت چھوڑوا رہا ہے اب کیا کروائے گا آگے پربدگار کیا کہہ رہا ہے میں زمین کا فرش نہیں بچھاتا آسمان کا شامیانہ نہیں لگاتا آسمان پہ روشن کندیلوں کو منور نہیں کرتا سمندروں کو جاری نہیں کرتا یہ جو کچھ بھی کر رہا ہوں پنجتن کی محبت میں ان کی محبت میں جو چادر کے نیچے ہیں تو نماز کیا بہت بڑی عبادت احانت کرنے والا کافر لیکن نماز ہے کیا نماز ہے کیا نماز وہ ہے جسے ملسل آدم نے پڑھی ہم گنہگاروں نے عمل کیا مجلس کیا ہے جس کو پربدگار نے پڑھی معصوم ملائکہ نے سنی ادروت محمد والے محمد پا اس سلسلے کی آخری بات باتیں تو بہت ہیں انشاءاللہ بعد میں خدمتِ عزا یہ بھی بہت اہم شئے ہے کسی بھی زاویے سے آپ خدمت کریں اور ہر نماز میں دعا کریں پربدگار ہماری خدمت میں خلوص پیدا کر دے دکھاوا نہ رہے اخلاص آجائے کسی صورت سے شیطان ہمارے عمل کو مزین کرنا چاہتا ہے دکھانا چاہتا ہے کہ تاکہ اس کا عمل ضائع ہو جائے برباد ہو جائے اب آپ دیکھیں تبھی آپ دیکھیں ہر قسم سے عزاداری ہوتی ہے مرہم نقنز آپ کہا کرتے تھے کہ عزاداری کے بہت سارے طریقے ہیں کوئی فرچ بچھا کے عزاداری کرتا ہے کوئی پہلے زمانے میں آپ دیکھیں کادے پہ لے کے چلتے تھے لانٹین جیس وہ بھی عزاداری کرتا ہے کوئی ماتم کر کے کرتا ہے کوئی تازیہ بنا کے کرتا ہے کوئی تبرک بنا کے کرتا ہے کوئی مجلس پڑھ کے کرتا ہے کوئی نوحہ پڑھ کے کرتا ہے کوئی سوثانی کر کے کرتا ہے سب لوگ اپنے انداز سے عزاداری کرتے ہیں بس یہی ہے کہ کمال اس شخص کا ہے جس کے اندر خلوص پایا جائے اس لیے کہ پروردگار احسن عمل کو قبول کرتا ہے عزاداری میں جس نے خرچ کر لیا سمجھ جائیے اس کا مقدر بدل گیا آپ اپنے شہر میں محلے میں خاندان میں دیکھ لیں جو لوگ پہلے سے خمس کے پابند ہو گئے اور عزاداری سیدو شہدہ میں خرچ کرتے رہے آج وہ کہاں ہیں اور جو نفسوں کو بہلا کر ادھر ادھر کرتے رہے آج ان کا حشر بھی دیکھ لیجے کسی کتاب کو مت پڑھئے کسی مولوی کی نہ سنیے صرف گھر خاندان کو دیکھ لیجے اپنے شہر کو دیکھ لیجے پھر معلوم ہو جائے گا ایک واقعہ چھوٹا ساتھ کی خدمت مرز کرنا ہے ملہ تقی بیعت یہ اہل بیعت سے وسیلے میں بہت زیادہ عظیم تھے یعنی اتنا زیادہ اہل بیعت کی محبت دل میں تھی کہ جب بھی کسی چیز کے لیے چاہتے تھے توصل کرتے تھے اتنا ہی سرار کرتے تھے اتنا کرتے تھے جو اسے تکمیل تک پہنچا لے جاتے تھے ان کا ایک بھانجا تھا کسی سبب سے وہ دونوں آنکھوں سے نابینہ ہو گیا نہیں دکھائی دیتا تھا ایک دن ان کے گھر پہ مجلس تھی وہ بھی آ گیا آیا تو آنے کے بعد اس نے کہا کہ میں مامو یہ چاہتا ہوں کہ کچھ ازاداروں کی خدمت کر لوں مولا تو بہت بڑی ذات کا نام ہے اللہ خوش پر مولا کی خدمت کرنا اگر سچے اچھے ازاداروں کی خدمت کر لی جائے آپ دیکھیں کربلا میں کیا ہو رہا ہے وہ قیفیت محرم میں ہمارے یہاں کیوں نہیں پیدا ہو رہی ہے اگر ہم ان کو ازادار سمجھ لیں تو پیدا ہو جائے گی ہم یہ سوچ لیں کہ یہ مولا کا مہمان ہے یہ مولا کا عزادار ہے یہ مولا کا ماتمدار ہے یہ مولا کا ذاکر ہے آیا اور انک بات کہتا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ازاداروں کی کچھ خدمت کر لیں کہا کیسے کہا ہم یہ چاہتے ہیں اس وقت گرمی کا موسم تھا شربت بنا ہوا تھا ہم کچھ ازاداروں کو شربت پلا لیں کہا تمہیں دکھائی نہیں دیتا ہے کیسے دوگے کہا ایسا کریں کہ کسی ایک کو میرے پاس معین کر دیں وہ مجھے دیتا رہے گا میں ہاتھ پہ رکھ لوں گا ازادار آتے جائیں گے لیتے جائیں گے آپ دیکھیں عقیدت کو دیکھیں جب کوئی دل کی گہراہی سے کچھ کرتا ہے تو اس کی بارگاہ سے جزا ضرور ملتی ہے ایک معتبہ انہوں نے کسی کو نہیں خود ہی کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہونے کے بعد اس کو دیتے رہے یہ ازاداروں کو دیتا رہا اسی اثنان میں اللہ ما استعبانی علیہ الرحمہ ممبر پہ گئے اور ممبر پہ جانے کے بعد اہلِ بیت کے فضائل کو بیان کیا اور شہزادی ثانی زہرہ کے مسائف کو بیان کیا ابھی مسائف کو بیان کر رہے تھے یہ بھی گریہ کر رہا تھا خوب گریہ کر رہا تھا اسی اثنان کہہ رہا ہے کہ میں گریہ کر رہا تھا اسی اثنان میں نے کیا دیکھا ایک مسکور آئی سو سے پہر تک چادر میں لپٹی ہوئی اور انہوں نے میرے آنکھوں کے سامنے ایسے کیا کہنا آزادار کا ابھی مجلس تمام نہیں ہوئی تھی دو منٹ تواقف کیا پورا مجمع دکھنے لگا خوشی سے جھوم گیا لیکن مجلس جیسے ہی تمام ہوئی دور کے اپنے ماموں کے پاس گیا مجھے جو ہے روشنی مل گئی مجھے بینائی مل گئی سارا مجمع ٹوٹ گیا اس کا لباس پھڑ گیا اس کو کسی طریقے سے بچا کے اندر لے کے گئے معلوم یہ ہوا مولا کی خدمت تو بہت دور اگر دل کی گھرائی سے آدادار کے خدمت کر لے تو بھی اس کی بارگاہ سے جدا مل جائے گی ایک دروت پر دے محمد والے ماموں عزانِ گرامی بات کو یہیں تمام کرتے ہیں ایک مرہومہ کی سالِ ثواب کی مجلس ہے عزیزو ایک وہ بھی ماں یاد آتی ہے جس کا بچہ ابھی شہادت کی تاریخ گزری ماں اپنے بچوں سے بے پناہ محبت کرتی کون محمد و اسماعی جنابِ مسلم کے بیٹے عزیزو شہادت کے بعد ایک مرتوہ قید خانے میں ڈال دیا جب قید خانے میں ڈال دیا دو جو کی سوکھی روٹیاں ملتی تھی پینے کا پانی صحیح سے نہیں ملتا تھا عزاداروں دن بچے کہتے ہیں بھئیہ کب تک ایسے زندگی گزاریں گے لائیے دربان کو بتا دیتے ہیں صبح ہوتی ہے دربان آتا ہے کہتے ہیں حل تارفو محمدِ مصطفیٰ کیا تو محمدِ مصطفیٰ کو پہچانتا ہے کہا کون ایسا ہوگا جو نہ پہچانے وہ تو ہمارے رسول ہیں کہا کیا تو علی بن عبی طالد کو پہچانتا ہے کہا ہاں کون ہوگا جو نہ پہچانے وہ تو وسیع رسول تھے ایک مرتبہ کہتا ہے کیا تم عقیل کو پہچانتے ہو کہا بیٹا لیکن تم یہ سب سوال کیوں کر رہے ہو کہا اسی لیے کر رہا ہوں کہ ہم دونوں مسلم کے یتیم بیٹے ہیں بیٹے ہیں ہمیں قید کی سختیاں برداش نہیں ہوتی ایک مرتبہ دربان کہتا ہے کہ میں نے بہت سختی کر لی میں نے بہت سختی کر لی ایسا کرتے ہیں رات کی تاریخی میں تمہیں آزاد کر دیں گے لیکن یاد رکھنا زمانہ تمہارا دشمن ہے رات کی تاریخی میں نکل جانا نہ داداروں بچوں کو آزاد کر دیا چھوٹے چھوٹے بچے کم سن بچے رات کی تاریخی میں کوفے کی گدیوں میں ٹہلتے رہے لیکن کوفے سے باہر نہ نکل سکے ارے صبح ہونے کی قریب تھی ایک درخ پہ چڑھ گئے چڑھ کے شاخوں سے چمٹ گئے ایک مرتبہ ہارس کی زوجہ کے خادمہ جو ہے پانی بھر میں آئی تو پانی میں بچوں کی تصویر دیکھی ایک مرتبہ اوپر پلٹ کے دیکھا تو کیا دیکھا دو ننے ننے بچے شاخوں سے چمٹے ہوئے ہیں پوچھا تم کون ہو کہا ہم مسلم کے بیٹے ہیں کہا چلو میری مالکہ حبہ اہل بیت رپی ہے ہم تمہیں میمان بکھیں گے ازادارو لے گئی بچوں کو اس نے کھانا پانی دیا کہا دیکھو میرا بیٹا جو ہے وہ دشمن اہل بیت ہے ایک کمرے میں کل دیا ازادارو بچے آرام سے سو گئے لیکن خواب میں کیا دیکھا کہ پیغمبر اسلام میرے بابا سے کہہ رہے ہیں اے مسلم تم نے کیا کیا بچوں کو تنہا چھوڑ کے چلے آئے ازادارو یہ سننے کے بعد ایک مرتبہ دونوں بھائی گلے میں باہیں ڈال کے رونے لگے ہارس ملون جگیا کہتا ہے کہیں سے رونے کی آواز آ رہی ہے ماں نے کہا کہ کہیں پڑوس میں کوئی رو رہا ہوگا کہا نہیں نہیں یہ تو گھر میں آواز آ رہی ہے ازادارو ایک مرتبہ تلاش کیا بچوں کو ستون سے لاکے بادھا اتنا مارا کہ بڑے بھائی کا دار ٹوٹ گیا مو سے خون جاری ہو گیا ادادارو تفصیلات کو چھوٹے ہوئے ایک مرتبہ صبح ہوئی نہر کے کنارے لائیا اور لانے کے بعد پہلے بڑے بھائی کو تلوار چلائی ارے چھوٹے بھائی نے جلدی سے خون کو چہرے پہ ملا ان کی لاش کو دریہ میں ڈالا چھوٹے بھائی نے کہا ہے بھائی کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو ظالم نے دوسری تلوار چلائی دوسرا بھائی شہید ہوا اب جو لاشے کو پھیکا دونوں بھائی گلے میں باہیں ڈال کے ڈوب گئے سیالم اللذین ظلم ایامن قلبی انقلدون باری لہا بحق زہرہ وابیہا غبالیہا وبریہا پرودگار حاضرین کی دلی حاجات کو پورا فرما ہم میں جو پریشان حال ہوں کی پریشانیوں کو دور فرما جو مقروض ہیں ان کے قلز کو ادا فرما جو بے روزگار ہوں نے روزگار انعید فرما جو روزگار کر رہے ہیں ان کے روزگار میں خیر و برکت انعید فرما امام کے ظہور میں تاجیل فرما ہم سب ان کے ایوانوں ساروں شمار فرما وَتَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَانْ تَسْسَنُ روزگار